میں اگر پرائیم منسٹر ہوں ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائیں ہوئے کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں جو ملک تک لڑکتا جا رہا ہے اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا کل جس طرح سے پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کیا گیا قتل و غارت کی گئی مریم نواز رانہ سلام اللہ کی امپورٹڈ سرکار نے جس طرح سے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کی اور پھر جنہوں نے ظلم کیا وہی مریم جس کی حکومت ہے اور اس نے ظلم کیا وہی مگرمچ کے آنسو کس طرح بہا رہی ہے کس طرح سے اپنے چاچا کو اور خود کوئی غاریاں دیتی گئیں آئیے ان کی ویڈیو دیکھیں اور ساتھ میں تشریع بھی کرتے ہیں پی ایم ایل این کے یوتھ کورڈرنیٹرز کو بہت بہت میری طرف سے مبارک بات کنگرچلیشن اور یہ آج جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے اور میرے لیے نواز شریف صاحب کے لیے کتنا اس چیز کی امپورٹنس ہے مریم نواز آپ نے اور آپ کی سرکار نے کیا مسائلیں قائم کرنی ہیں پہلی آپ کی بہت مسائلیں ہیں چوری کرپشن کی قتل و غارت کی ظلم و زیادتی کی آپ نے کال پھر مسائلیں قائم کر دی کس طرح سے ظلم کرتے ہیں کس طرح سے قتل کرتے ہیں وہی مقبوضہ جمعہ کشمیر کی اور فلسطین کی طرح آپ نے پاکستان کی عوام پہ ظلم ڈھایا اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی مریم نواز آپ مگرمچ ہیں آپ مگرمچ کے آنسوب آتی ہیں آپ کی سرکار اور آپ نے ہی اس کو شہید کیا ہے آپ ہی قتل کرنے والے اور خود ہی پھر آنسوب آنے بیٹھ گئیں وارے واہ کیا بات ہے جو یوت کے لیے صرف نعرہ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے میں نے ابھی بتایا چاہے وہ 2008 سے 2013 تک ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت یا وہ 2013 سے 2018 تک ہو جس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا انہوں نے اور چوری کرپشن کر کے اور کرزے لے لے کے مولک کو ڈبو کے رکھ دیا کون سی دنیا کی ایسی کیمپین ہے یا کون سی دنیا کی ایسی تحریک ہے جس میں لیڈر چھپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور ینگسٹرز کو اور پاکستان کی یوت کو ڈنڈے کھانے کیلئے آگے کر دیا دنیا کو تو چھوڑے پاکستان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ نواز شریف صاحب خود چوری کرپشن کر کے لنڈن جا کے باقے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹی کو بیجا ہے پاکستان میں کہ وہاں پہ جا کے زبان درازی کرو بس زبان نہیں کرو گالیاں دو دھنکیاں دو بلیک میل کرو ججز کو اور کسی نہ کسی طرح مجھے اہل کروا دو اور اگر آپ عمران خان کی بات کرتی ہیں تو عمران خان نے لاؤنگ مارچ میں عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے گوڑیاں کھائیں اور اپنی ٹانگیں چھننی کروالیں تو عمران خان کے بارے میں تو آپ ایسا کہہ نہیں سکتی ہے اپنے پاپا کے بارے میں کہہ سکتی ہے پاکستان کی یوت کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے یہ جو ان کو نعرے ان کو دکھائے جا رہے ہیں دل فریب حاب دکھائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا اس ملک کی یوت کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا ہاں کارکنان تو چھوڑو نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو شیلڈ بنایا پاکستان بیجا کہ وہاں پہ بذوبہ نہیں کر کے کسی طرح مجھے اہل کروا ہو اور نواز شریف صاحب نے ہی سپریم پورٹ میں عوام کو شیلڈ بنا کر حملہ کیا تھا اور عمران خان نے عوام کو خود نہیں کہا کہ ان کو ڈیفینڈ کرے عوام ان سے پیار محبت اور ہمدردی میں ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے نہ کہ آپ کی اور آپ کی پاپا کی طرح باڑے کے ٹٹو باڑے کے قاتل جو ہیں وہ کھڑے کر کے اور کہیں کہ یہ عوام ہے اور ان کے پیچھے چھکتے رہے اس سے بڑا مزاق اس قوم کی یوت کے ساتھ اس سے بڑا مزاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ سب یوت کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو یہ آپ نے بات بلکل ٹھیک یہ پاکستان کے ساتھ بہت سے مزاق ہوئے ایک مزاق یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جیسے ناہل کو ہم پہ مسلط کیا گیا اس سے بھی بڑا مزاق یہ ہوا کہ ان کے بائی شہباز شریف کو ناہل نالائک کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا امپورٹڈ ریجیم چینج اوپریشن کے تحت اور پاکستان میں سب سے بڑا مزاق یہ ہونے جا رہا ہے کہ مریم نواز کو ہم پہ لیڈر مسلط کیا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیڈر مانو ادروائز تمہیں پاکستان میں رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا اور ہاں اس عوام کو شرم آتی ہے مریم نواز کو لیڈر کہتے ہوئے یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں جو ملک ڈاؤن ہل گیا نیچے گیا اب تک لڑکتا جا رہا ہے تک لڑکتا جا رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے کیا یوت کو یہ سوال اپنی قیادت سے نہیں پوچھنا چاہیے بے شک یوت کو اس وقت سوال پوچھنا چاہیے پاکستان کی قیادت آپ بنے ہو آپ راج کرے ہو آپ اس وقت پاکستان پر مسلط ہو اور اب بات ٹھیک کہہ رہی ہو نواز شریف کے دور میں اتنا پاکستان کا بیڑا گرک نہیں ہوا تھا وہ تھوڑے کم نلائک کم ناہل تھے اب ان سے بھی بڑے نلائک اور ناہل آپ اور آپ کے چاچا ہیں جس نے ملک کو رہتا بیڑا ڈبو دیا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اور دوہزار اٹھارہ میں ہم ترقی کرتا ہوا ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی یوت کو یہ مریم نواز غلط بات کر رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے کوئی ٹیک آف نہیں کیا تھا کسی چیز نے ٹیک آف نہیں کیا تھا صرف نواز شریف صاحب ٹیک آف کر کے لندن چلے گئے تھے اس کے علاوہ اور کسی چیز نے ٹیک آف نہیں کیا اور پاکستان کی یوت کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو مجرموں کو ان کے کیفرے کے دار تک پنچایا جائے ہاں یہ یوت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان چوروں کو ان کرپٹ لوگوں کو ان قاتلوں کو ان ظالموں کو ان سے حساب بھی ریا جائے ان کو انجام تک پہنچایا جائے اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا ورہاں یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ ملک پیچھے کو جائے دنیا آپ دیکھو بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہاں یہ سوال ہمیں آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ نے تیس سال اس ملک پہ حکومت کی اور تیس سالوں میں بنگلہ دیش کار پہ پہ پہنچ گیا اور پاکستان کار پہ ڈوب گیا یہ ہمیں سوال آپ سے کرنا چاہیے آپ اور آپ کے پاپا آپ کے چاچا اس ملک پہ تیس سال مسلط رہے اور انتیس سالوں میں آپ نے چوری کرپشن کر کے ملک کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا اور دیکھیں بنگلہ دیش کہاں میں پہنچا ہوا ہے اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے انتشار پھیلا رہا ہے فساد پھیلا رہا ہے اس کو ہر قسم کی اجازت ہے دندناتا پھر رہا ہے دندناتا پھر رہا ہے واقعے میں ایک شخص اور وہ عمران خان نہیں وہ رانہ سناولہ ہے کہ جو شخص کسی پہ بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے دمکیاں لگاتا ہے گاریاں دیتا ہے اور قتل کرتا ہے لیکن وہ دندناتا پھرتا ہے اس کو پوچھنے والا نہیں ہے وہ عمران خان نہیں ہے وہ رانہ سناولہ ہے آپ کا نوجوانوں جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں نہیں نہیں آپ نے بات بلکل ٹھیک کیا مریم نواز صاحبہ آپ نے پاپا کو لندن سے پاکستان لے کے آئے اور پھر ان کا حساب کرتے ہیں یہاں پہ کیسز چلیں گے اگر انہوں نے چوڑی کرپشن نہیں کی تو دھر کے کیوں بیٹھے ہوئے پاکستان آئے اور اہل ہو جائیں اور اگر نہ اہل ہوتے ہیں تو جیل میں چلے جائیں تو کیا گیرنٹی آج الیکشن ہو جائیں ایک اسیمبلی یہ جیت جائے ایک اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے تو کیا گیرنٹی کہ یہ کل پھر وہ اسیمبلی نہیں توڑے گا مریم نواز ابھی بھی یہ سوچ کے بیٹھئی ہے کہ وہ جیت سکتی ہیں بھئی آپ کو کسی نے کہا کہ آپ جیت جائیں گی وہ چھوڑے کہ عمران خان کیا کرے گا کیا نہیں ایک بار کی گرنٹی ہے ہزار پرسنٹ گرنٹی ہے جتنی مرضی دھاندلی کر لیں جتنی مرضی ظلم و زیادتی کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن آپ جیتنے والی نہیں ہے یہ کہاں سے کچھ فہمی آگیا آپ کو کہ آپ جیت جائیں گی میں اگر پرائیم منسٹر ہوں میں اگر پرائیم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوانے ہیں یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے یہ اس قوم کا پیسہ ٹھیک ہے وریب نواز اگر قوم کی اتنی بدقسمتی ہوئی پھوٹی قسمت ہوئی تو آپ وزیراسمن بن گئی سب سے پہلے اپنے پاپا سے حساب لیجئے گا کہ چوری کرپشن کا اتنا پیسہ کہاں پہ گیا پھر اپنے آپ سے حساب لیجئے گا کہ آپ نے کیوں چوری اور کرپشن کے قوم کے پیسے سے پراسٹک سرجریہ کروائیں پھر اپنے شہباز شریف چاچو سے حساب لیجئے گا پھر اپنے پوری نون لگ پارٹی سے حساب لیجئے گا پھر پیپلز پارٹی سے حساب لیجئے گا کہ وہ اتنے دس بارہ مہینوں سے یاشی کر رہے ہیں ورڈ ٹور پہ جا رہے ہیں موجے مار رہے ہیں کار کچھ بھی نہیں رہے پاکستان کے آقے میں وہاں پہ جا کے سہریں کر کے آ جاتے ہیں وہ پیسہ آپ کے باپ کا ہے وہ بھی قوم کا پیسہ ہے اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں میں ان کی اکل پہ حیران ہوں میں خود حیران ہوں رانا سناولہ سے خود کو بہت بڑا مرد کہتا ہے اور کس کی گلامی کر رہا ہے مریم نواز کی تو میں خود حیران ہوں اس کی اکل پہ اس کی اکل کہاں پہ چلی گئی اب کیا ہو گیا اتنی گلامی کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں کہ اب مریم نواز کی آپ گلامی کرو گے حالانکہ آپ تو سینئر ہے اسے اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارا وہ برین ڈرین جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے اندر کتنا کانٹریبیوٹ کرتا ہے چاہے وہ انجینئرز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ آپ امینار خان کی باتوں کو کتنا کوٹ کرتی ہیں کتنا انسپائر ہے ان سے امینار خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دس بارہ مہینوں سے برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان میں جتنے ذہین لوگ تھے وہ امپورٹڈ سرکار کے ظلم و ستم کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں پر سرکار رہے ہیں تو یہ بات آپ کی سچی ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے اس کا ذمہ در کون ہے آپ اور آپ کی امپورٹڈ سرکار کہ یوت کا کام صرف جلسوں جلوسوں ریالیز میں آ کے مار کھانا ڈنڈے کھانا نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے کون سا مستقبل آپ نے اپنے لیے چوز کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے بی بی ہم نے چوز کر لیا ہے عوام چوز کر بیٹھی ہے اور یہی تکلیف ہے آپ کو اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں یا تو عمران خان کا ساتھ دو اور مرو یا ہمارا ساتھ دو اور یاشی کرو مطلب آپ چاہتی ہیں کہ یوت عمران خان کا ساتھ دے گی تو ہم ان کو ڈنڈے ماریں گے ظلم و زیادتی کریں گے پھینٹی لگائیں گے یا کتن ہی کر دیں گے اور اگر عوام آپ کا ساتھ دے یوت آپ کا ساتھ دے اور کہے کہ بھائی آپ چوری گرفن کرتے رہو جو مرضی کرو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کہیں گی بھائی یوت کیا بات ہے تمہاری لیول کر گئے ہو بھائی یوت سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں تو بی بی ہماری جان چھوڑ دو آپ اور آپ کی امپورٹڈ سرگار سے ہماری ونتی ہے ہمارا ترلہ ہے ہماری منت ہے کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو ہماری جان چھوڑ دو اور واپس لندن جا کے یاشی کرو اتنا پیسہ لوٹ لیا ہے آپ کی تو سو دو سو نسلیں سکون سے کھا سکتی ہیں تو پاکستان میں آپ کیا کر رہے آئیں ہیں آپ آپ بھی چلی جائیں آپ کے پاپا جہاں پہ آپ اور آپ کی امپورٹڈ سرکار ساری چلی جائے وہاں پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اپنی رائے کا ایس آرکومنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ